بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈے دی ٹاپک اف آر ڈسکشن اس سٹومیٹل ریگولیشن سٹومیٹل ریگولیشن میں ہم سٹومیٹا کے سٹرکچر کو ڈسکس کریں گے سٹومیٹا کیا ہوتے ہیں دیز آر انفیکٹ سمال پورز اور مائنیوٹ اوپننگز which are present on the leaf epidermal cells تو لیف کی لور یا اپر اپیڈرمیس میں کہیں کہیں پر یہ سٹومیٹا موجود ہوتے ہیں mostly یہ لیف کی lower surface پہ پائے جاتے ہیں lower epidermies کے ساتھ یہ associated ہوتے ہیں اب ان کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پلانٹ میں transpiration ہوتی ہے means جو loss of water ہوتا ہے in the form of vapors وہ انسٹومیٹا کے ذریعے ہوتا ہے مطلب transpiration کے ذریعے جو water evaporate ہو کے اٹموسفیر میں جاتا ہے وہ انسٹومیٹا کے ذریعے ہی جاتا ہے اس کے علاوہ جو gaseous exchange ہوتا ہے کہ carbon dioxide یا oxygen اٹموسفیر سے پلانٹ میں یا پلانٹ سے اٹموسفیر میں جب یہ in اور out ہوتی ہیں تو وہ بھی سٹومیٹا کے ذریعے ہوتی ہیں اب یہ جو سٹومیٹا ہیں these are elliptical pores کہ ان میں openings ہوتی ہیں اور یہ تھوڑے سے elliptical ہوتے ہیں elongated ہوتے ہیں shape میں اب لیف کا یہ structure دکھایا گیا ہے کہ اس کو جب ہم مایکروسکوپ میں دیکھتے ہیں اس کے epidermies کو تو اس میں یہ تو ہمیں epidermal cells نظر آ رہے ہیں اور ان epidermal cells میں کہیں کہیں پر یہ دیکھیں یہ سٹومیٹا ہے یہ سٹومیٹا ہے یہ سٹومیٹا ہے تو ان سٹومیٹا کے ذریعے gases exchange بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ transpiration کے ذریعے جو water evaporate ہوتا ہے وہ بھی ان سٹومیٹا کے ذریعے ہوتا ہے اب اس کی lower epidermies کو جب ہم مایکروسکوپ میں دیکھتے ہیں تو کچھ اس طرح کام structure نظر آتا ہے کہ اس میں یہ ساری جو ہیں یہ epidermal cells ہیں ٹھیک ہے epidermies کے یہ cells ہیں اور اس میں کہیں کہیں یہ دیکھیں یہ سٹومیٹا ہے یہ سٹومیٹا ہے یہ سٹومیٹا ہے تو اس طرح سے dispersed ہوتے ہیں یہ جگہ جگہ پر یہ ہمیں سٹومیٹا جو ہیں یہ نظر آ رہے ہیں guard cells اب guard cells کیا ہوتے ہیں جب ہم اس کا complete structure دیکھتے ہیں سٹومیٹا کا تو سٹومیٹا کی جو opening ہے اس کو ہم کہتے ہیں stomatal pore یا stomatal aperture کہ یہ جو opening ہے بالکل منیوٹ سی یہ stomatal pore یا aperture کہلاتی ہے اس کے borders پہ دونوں طرف ہمیں یہ دیکھیں دو guard cells نظر آ رہے ہیں یہ جو elongated cells ہیں ان کو guard cells کہا جاتا ہے یہ جو guard cells ہیں باقی epidermal cells سے یہ size میں shape میں different ہوتے ہیں size میں یہ باقی epidermal سے چھوٹے ہوتے ہیں structure میں دیکھیں تو structure بھی ان کا باقی epidermal cells سے different ہے kidney shaped یہ ہوتے ہیں جیسے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں کہ kidney یا bean shaped ان کو کہا جاتا ہے کچھ گرامینی فیملی کے ممبرز میں یہ elongated بھی ہوتے ہیں پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ grasses میں کچھ سپیشیز میں ایسا ہوتا ہے کہ ان guard cells کے ساتھ والے جو cells ہوتے ہیں epidermis کے وہ cells جو ان guard cells کے ساتھ directly connected ہیں وہ بھی اپنے باقی epidermal cells سے different ہوتے ہیں جیسے کہ یہ dark green والے آپ کو دکھائے گئے ہیں تو یہ جو ہیں یہ اپنے باقی epidermal cells سے different ہیں تو guard cells کے ساتھ والے وہ cells جو اپنے باقی epidermal cells سے different ہوتے ہیں ان کو subsidiary cells یا accessory cells کہا جاتا ہے اب guard cells میں کچھ specific features ہوتے ہیں جو کہ باقی epidermal cells میں نہیں ہوتے ایک تو یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ guard cells are the modifications of epidermal cells کہ یہ modified epidermal cells ہیں اور یہ shape میں content میں metabolism میں different ہوتے ہیں باقی epidermal cells سے کہ shape جو ہے اگر ہم shapes کے والے سے بات کریں تو اس طرح سے ہمیں یہ kidney shape بھی نظر آتے ہیں bean shape یا پھر اس طرح سے یہ dumbbell shape بھی ہوتے ہیں اس shape کو ہم dumbbell shape کہتے ہیں جس میں یہ center سے تھوڑی thin ہے یا narrow ہے اور یہاں سے ends سے زیادہ broad ہے تو یہ dumbbell shape بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ kidney یا bean shape بھی یہ ہوتے ہیں inner content کے حوالے سے بھی یہ اپنے باقی epidermal cells سے ڈیفرنٹ ہیں ان کے اندر mitochondria paroxysomes endoplasmic reticulum کے علاوہ chloroplast vacu وغیرہ پائے جاتے ہیں اور اپنے metabolism کے حوالے سے بھی یہ باقی epidermal cells سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ ان guard cells میں chloroplast پایا جاتا ہے تو یہ ان کا character بھی باقی epidermal cells سے ڈیفرنٹ ہے کہ epidermal cells میں chloroplast absent ہوتا ہے جبکہ guard cells میں chloroplast موجود ہے تو guard cells میں chloroplast موجود ہونے کی وجہ سے یہ photosynthetic ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں تو اس میں دکھایا گیا کہ guard cells میں جگہ جگہ پر یہ دیکھیں یہ chloroplast موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ guard cells photosynthetic ہوتے ہیں جبکہ باقی epidermal cells ہیں ان میں chloroplast نہیں ہیں اور وہ photosynthetic نہیں ہوتے leave کے epidermis کے نیچے والے جو mesophil cells ہوتے ہیں وہ photosynthetic ہوتے ہیں epidermal cells photosynthetic نہیں ہوتے صرف جو اس میں guard cells ہوتے ہیں وہ chloroplast رکھنے کی وجہ سے photosynthetic ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان میں starch grains پائے جاتے ہیں اب ان میں جو starch grains ہوتے ہیں day time میں ان کی concentration کم پاکی epidermal cells سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ epidermal cells میں بھی starch grains ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ ہوتا ہے کہ دن کے time starch کی accumulation زیادہ ہوتی ہے اور رات کے time ان میں starch کی concentration کم ہو جاتی ہے کیونکہ نائٹ ٹائم میں کنزیوم ہو جاتا ہے جبکہ guard cells میں situation بلکل دن کو کم ہوتے ہیں اور رات کو زیادہ ہوتے ہیں پھر یہ جو guard cells ہیں ان کی دو sides ہوتی ہیں جیسے ان کی inner wall ہے اور یہ جو باہر کی طرف ہے یہ outer wall ہے ان کی thickness کے حوالے سے بات کریں تو ان کی جو inner wall ہے یہ زیادہ thick ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ green color کی thickness دکھائی گئی ہے تو یہ inner wall زیادہ thick ہے اور یہ جو ان کی outer wall ہے thin ہے تو stomatel pore کے ساتھ والی wall thick ہوتی ہے اور باہر جو outer wall thin ہوتی ہے اس guard cell میں دیکھیں تو یہاں پر size کیا ہے size کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں size جب دیکھا جاتا ہے stomatal aperture کا کیونکہ ہم stomata میں اس کی stomatal opening کی ابھی ہم بات کریں تو stomatal aperture یا opening جو ہے اس کا جو size ہے وہ vary کرتا ہے from 7 into 3 micron to 38 into 8 micron اب یہ value لکھی ہوئی 7 into 3 micron اس کا مطلب یہ 7 micron length ہے اور 3 micron width ہے تو length میں 7 micron اور width میں 3 micron یہ smallest size ہے اور یہاں سے لے variation اس میں ہوتی ہیں maximum size ہے 38 micron into 8 micron means length میں 38 اور width میں 8 micron تک یہ ہو سکتے ہیں different species میں variations پائی جاتی ہیں کہ ان میں size جو ہے different ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک ہی سپی شیز یا same plant میں بھی different leaves جو پائی جانے والے stomata ہیں ان میں ان کا size جو ہے وہ vary کر سکتا ہے same نہیں ہوتا پھر یہ کہ ان کے number of stomata کے اگر ہم بات کریں تو 1 square millimetre leaf کے ایک square millimetre پر ان کی جو تعداد ہے وہ 50 سے 300 ہو سکتی ہے means leaf کا 1 square millimetre حصہ جو ہے اس پہ 50 to 300 stomata جو ہیں وہ موجود ہو سکتے ہیں اب یہ جتنا یہ surface area cover کرتے ہیں وہ پورے leaf کا تقریبا 1 to 2 percent پارٹ ہوتا position and distribution of stomata position means کہ یہ کہاں پر موجود ہوتے ہیں location ان کی کیا ہے تو ان کی location کے حوالے سے یا position of stomata کے حوالے سے different جو ہیں یہ groups یا types ہیں stomata کی first apple and mulberry type apple and mulberry type میں کیا ہوتا ہے کہ the stomata only on the under surface کہ leaf کی صرف under surface lower surface پہ ہی پائے جاتے ہیں upper surface پہ کوئی stomata نہیں ہوتا یہ type کہلاتی ہے apple and mulberry type اس میں کیونکہ example apple اور mulberry بھی ہیں mulberry شہتود کو کہتے ہیں اس کے علاوہ peach ہے walnut اخروٹ اوک شابلود apple mulberry یہ اس کی example ہیں next type ہے اس potato پوٹیٹو type پوٹیٹو type میں کیا ہوتا ہے کہ tomata are more numerous on the underside than on the upper surface of the leaf کہ tomato lower surface پہ زیادہ ہوتے ہیں اپر surface پہ کم ہوتے ہیں means دونوں surfaces پہ موجود ہیں لیکن زیادہ جو ہیں وہ lower surface پہ ہوتے ہیں apple mulberry type میں تو upper surface پہ ہوتے ہی نہیں تو potato type میں upper surface پہ تھوڑے ہوتے ہیں lower surface پہ زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں جو examples ہیں cabbage bean and tomato next is oat type now oat type میں کیا ہوتا ہے کہ tomato are more or less equally distributed on the two surfaces means upper اور lower surface دونوں پہ tomato موجود ہوتے ہیں اور equal amount میں تقریبا موجود ہوتے ہیں means جتنے upper surface پہ ہیں تقریبا اتنے ہی lower surface پہ بھی پائے جاتے ہیں تو یہ type کالات ہے oat type اور اس میں cereals شامل ہیں جیسے wheat ہے maize یہ cereals oats ہیں وہ اس میں شامل ہیں next is water lily type water lily type میں کیا ہوتے کہ the stomata only on the upper surface of the leaf کہ ان میں جو stomata ہیں وہ صرف اوپر والی surface پہ ہی پائے جاتے ہیں lower surface پہ stomata نہیں ہوتے تو یہ condition دیکھی گئی ہے aquatic plants میں aquatic plants بھی جن میں floating leaves ہوتے ہیں جو float کرتے ہیں ان کی lower surface water کے ساتھ ہوتی ہے contacted اور جو upper surface ہے وہ free ہوتی ہے float کر رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کی جو upper surface ہے epidermal surface leaves کی ان کے اوپر stomata ہوتے ہیں تاکہ یہ gaseous exchange جو ہے وہ air کے ساتھ کر سکے next جو ہے وہ putemogiton type اور اس میں کیا ہوتا ہے in this case tomata are all together absent یہ بہت rare plants میں ہوتا ہے کہ tomata جو ہیں وہ totally absent ہوتے ہیں اور ایسا ان plants میں ہوتا ہے جو کہ submerged aquatic plants ہوتے ہیں aquatic plants بھی وہ جو کہ submerged ہیں means وہ مکمل طور پہ water کے اندر موجود ہیں ان کے leaves جو ہیں وہ floating نہیں فنکشن لیس ہوتے ہیں in active ہوتے ہیں وہ کوئی بھی اس طرح کا function perform نہیں کر سکتے جو کہ normal stomata جو ہیں وہ perform کرتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا lecture تھا hope سو کہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا thank you allah حافظ